اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفاہ دیتا ہے اور ایوب کو یاد کیجئے جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی پھر جو کچھ اسے تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی اور ہم نے اسے اس کے اہل و ایال اور ان کی مانند ان کے ساتھ مزید بھی اپنے پاس سے بطور رحمت عطا کیے اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت کے طور پر ایوب علیہ السلام اللہ سبحانو تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر ایسی شدید آزمائش آئی کہ وہ بہت لمبی بیماری میں مرتلا ہو گئے اور اس کی وجہ سے ان کے اہل و ایال بھی ان سے جدا ہو گئے یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ فوت ہو گئے مال مویشی بھی ہلاک ہو گئے لیکن ایوب علیہ السلام نے ہر مصیبت پر صبر کیا اپنے رب پر بھروسہ کیا کوئی واوائلہ نہیں کیا کوئی شکایت نہیں کی جب تکلیف حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے میرے رب مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان پر اپنی رحمت نازل کی ان کی دعا قبول فرمائی اور حکم دیا کہ زمین پر اپنا پاؤں مارو انہوں نے پاؤں مارا تو تھنڈے پانی کا چشمہ نودار ہو گیا حکم ہوا کہ اسے پیو اور اس سے غسل کرو وہ مبارک پانی پینے اور اس پانی کے ساتھ غسل کرنے سے ان کی ساری بیماری دور ہو گئی یعنی پانی ان کے لیے شفاق کا باعث بن گیا اللہ کے ازن سے اور وہ پوری طرح صحت پرد ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گھر والے بھی عطا فرما دیئے اور اتنے ہی اور بھی دے دیئے وَأَيُّوَ اِذْنَادَا رَبَّهُمْ اور ایوب کو یاد کیجئے علیہ السلام جب اس نے اپنے رب کو پکارا نِدَا کا لفظ ہے نادا نِدَا کہتے ہیں بلند آواز سے پکارنے کو یعنی ایک ہم دعا ہوتی ہے جو چپکے چپکے مانگتے جیسے زکریہ علیہ السلام نے مانگی اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَاً خَفِيَا وہاں نِدَا کا لفظ ہے لیکن نِدَاً خَفِيَا یعنی ایسی پکار تھی جو کہ چپکے چپکے تھی لیکن یہاں پر صرف نِدَا کا لفظ ہے نادا کا لفظ ہے تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا دونوں طرح پکارنا چاہیے دل ہی دل میں چپکے چپکے اور بلند آواز سے بھی رب ہر طرح سنتا ہے کیا پکار کے کہا اَنِّي مَسْسَنِيَ الدُرُرُ یا رب مجھے تکلیف پہنچی ہے دُر سے مراد انسان کی جسمانی بدحالی ہے بیماری لاغری بڑھاپا یہ سب چیزیں دُر میں آنی ہیں وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ اور آپ سب رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں کتنا خوبصورت انداز ہے پکارنے کا دعا کرنے کا مختصر الفاظ ہیں کوئی لمبی چھوڑی باتیں نہیں ہیں چند لفظ ہیں لیکن بڑے ہی جامع لفظ اور کسی چیز کا مطالبہ میں نہیں کیا صرف رحم کی درخواست کی یعنی اللہ تعالیٰ کی رحم کا ایک طرح سے باستہ دیا وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاہِمِينَ تو کیا ہوا نتیجہ فَسْتَ جَبْنَا لَهُو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اس کی گریہ وزاری قبول کر لی وَكَشَفْنَا بِهِ مِنْ دُرْرِنَ اور جس تکلیف میں ہم نے اسے مبتلا کیا تھا اس سے آفیت اتا کر دی وَآَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُ مَعَاهُمْ اور اس طرح انہیں پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل وآیال اور مال و دولت اور صحت اور آفیت اتا کی تھی وہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے لوٹا دی بلکہ اور بھی زیادہ اتا کی اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے سواب دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اس سبر پر آخرت کے بڑے عجر و سواب کو بھی وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پر ایوب علیہ السلام کے سبر کی تعریف کی ہے اِنَّا وَجَدْنَاهُ سَابِرًا بے شک ہم نے اسے سابر پایا اللہ نے گواہ ہی دے دی کہ وہ سبر کرنے والے تھے ہم سبر بھی کرتے تو بعض وقت ایسے تکلیف میں ہوتے ہیں کہ سوچتے ہیں پتہ نہیں یہ بھی سبر ہے یا نہیں یعنی صفوارہ سبر بھی سبر ہے یا نہیں تو اس میں بھی ڈاؤڈ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سبر کو کنال لیا کہ سابر ہیں کتنا اچھا بندہ تو اس سے پتا چلتا کہ سبر کرنے والا ہم سے گزرنے والا جب سبر کرتا ہے اور ساتھ ہی یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا یعنی اس کا یہ مطلب نہیں کہ پہلی دفعہ وہ دعا کر رہے تھے یا پہلی دفعہ وہ رب کی طرف انہوں نے رغبت کی تھی اتنے سال کی بیماری گزار کر اور پہلے انہوں نے کبھی نہیں پکارا تھا انہو اوواو وہ بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے رب کی طرف بہت زیادہ اپنے رب کو پکارنے والے تھے پھر فرمائے رحمت من ان دنا انہوں نے ارحم الراحمین کہا تو یہاں پر اللہ تعالی نے ان پر ان کو اپنی رحمت سے نباتا رحمت من ان دن اپنے پاس سے رحمت عطا کی اور یہ رحمت کیا تھی اول انہیں شدید بیماری اور تکلیف اور آزمائش کے ساتھ ان پر رحم کیا پھر انہیں صبر کی توفیق دے کر ان پر رحم کیا پھر دعا قبول کر کے ان پر رحم کیا پھر اس کے بعد جو دعا قبول کرنے کے بعد صحت کے ساتھ اور مال و دولت وغیرہ لٹایا اس کے ساتھ تو یہ سب کچھ اللہ تعالی کی عظیم رحمت تھی رحمت من ان دنا انہوں نے بھی ارحم الراحمین ہی کہا اور پھر آپ دیکھیں کہ اس رحمت کا ایک ظاہری منفیسٹیشن کیا تھا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار ایوب علیہ السلام برہنہ غسل فرما رہے تھے کہ سونے کی ٹڈیاں آپ پر گرنے لگیں یعنی جیسے بارش ہوتی ہے ایوب علیہ السلام انہیں اپنے کپڑے میں سمیٹنے لگے ان کے رب نے انہیں پکارا کہ اے ایوب کیا میں نے تمہیں اس چیز سے بے نیاز نہیں کر دیا جسے تم دیکھ رہے ہو یعنی میں جو معلوم ہے کہ تمہارے دل میں اس کی کوئی لالچ نہیں کوئی رہبت نہیں تمہیں اس کی ضرورت نہیں تمہارے پاس اللہ نے اب پہلے سے بہت کچھ عطا کر دیا ہے تو تم پھر کیوں یہ سمیٹ رہے ہو ایوب علیہ السلام نے جواب دیا ہاں تیری مزرگی کی قسم لیکن تیری برکت تیری برکت سے میرے لئے بے نیاز ہی کیسے ممکن ہے یعنی اس سے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا تو بندہ مومن جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتا ہے اور استغناہ بھی برکتا ہے دل میں لالچ بھی نہیں رکھتا لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بن مانگے اس تک کوئی نعمت پہنچتی ہے تو اس کو اللہ کی رحمت سمجھتا ہے برکت سمجھتا ہے اور اس سے تکبر کرتے ہوئے بے نیاز نہیں برتتا یا ایسا زہد اور ایسا تکشف ظاہر نہیں کرتا کہ لے جاؤ اس کو اٹھالو اس کو مجھے نہیں چاہیے مجھے کیا کرنا ہے میرے پستوان لڑی بہت کچھ ہے ایسا رویہ اختیار نہیں کرتا یہ بھی شکر گزاری کا ہی ایک انداز ہوتا ہے اور ان کے دل میں یعنی ایک طرح سے یہ شکر گزاری تھی کہ یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے کیونکہ یہ ظاہرہ کوئی انسان تو نظر نہیں آ رہا تھا جو ان پر سونا برسا رہا اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے ہی آ رہا تھا اور ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا اور جو چیز کسی لالچ اور کسی حرص کے بغیر انسان کے پاس آتی ہے تو اسے اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک نعمت سمجھ کر شکر گزار ہونا چاہیے بندے کو اور عبادت گزاروں کے لیے ایک نصیحت ہے اس واقعے میں یعنی عموماً جو عبادت گزار لوگ ہوتے ہیں اگر ان کی دعا کو بولنا ہو تو بعض وقت وہ مایوس ہونے لگتے ہیں کتنی دعا کی پر کچھ نہیں ہوا یا پھر یہ کہ بعض وقت عبادت کی وجہ سے ایک عجیب سا شیطان دل میں خیال ڈال دیتا ہے کہ تم تو بہت نیک ہو تمہیں تمہارا دنیا سے کیا تعلق اور صرف دنیا کو انسان کرٹیسائز ہی کرتا رہے اور دنیا کو برا بلائی کہتا رہے تو ایسا نہیں یعنی عبادت اور اللہ کی نعمت دونوں جمع بھی ہو سکتی ہیں جیسے ایوہ والسلام پر جمع ہوئی تھی کہ وہ عبادت گزار تھے ابباب تھے بہت زیادہ اپنے رب کو پکارتے تھے اس کی طرف رجوع کرتے تھے اور ابباب جو تھے صرف دعا نہیں کرتا بلکہ نماز اور دیگر نیک عمال کی طرف کے ساتھ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس میں اگر اللہ سبحانہ وتعالی بندے پر اپنی رحمت فرماتا ہے صحت دیتا ہے طاقت دیتا ہے تو موسیقا 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 موسیقی